ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی ایک جائنا سے ابھی تک کرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشتگردی کو چپانا اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں ناجہ نیازی سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز ملک بھر میں کرونا سے مزید 33 افراد جانبہ حلاق ہونے والوں کی تعداد 803 ہو گئی جبکہ کرونا سے متاثرین کی تعداد 37218 تک جا پہنچی کراچی کے لئے ہیٹ ویف الڈ جاری موسم کا حال بتانے والے کہتے ہیں درجہ حرارت 40 سے 42 ڈگری سینٹی گریٹ تک جا سکتا ہے سولہ مئیس سے اندرونے ملک پروازے بحال کرنے کا اعلان پشاور سے چار، کوئٹر سے آٹھ، اسلاحباد اور لاہور سے بتس جبکہ کراچی سے ہفتے میں 68 پروازے چلیں گی پاکستان میں کرونا کی دوا کی تیاری جلد شروع ہو جائے گی زفر مرزا کہتے ہیں امریکی کمپنی نے کرونا کی دوا بنانے کا دعویٰ کیا ہے اور پاکستان میں تیاری کا لائسنس جاری کر دیا تپتی دھوپ میں روزے کی حالت میں پولیس ہلکار اپنی ڈیوٹیز پر معمور ایریشل آئی جی سی ڈی ڈی ڈاکٹر جمیل کہتے ہیں عوام کو سمجھنا ہوگا کہ کرونا وارث خطرناک ہے ایسو پیس پر عمل درامت میں لا پروائی لوگ ڈاؤن میں نرمی ہوتے ہی عوام نے مارکٹوں پر دھاوہ بول دیا پاکستان میں کرونا کے متاثرین تیزی سے بڑھنے لگے ملک بھر میں کرونا کی تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 37,218 تک پہنچ گئی جبکہ ایک دن میں 33 افراد جان بحق ہو گئے جس کے بعد امواد کی تعداد 803 ہو گئی مزید چانتے ہیں اس رپورٹ میں نیسل کمانڈ این آپریشن سینٹر کے تاظترین ازاد شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1430 نائے کیسز رپورٹ ہوئے پنجاب میں تیرہ ہزار نو سو چودہ سن میں چودہ ہزار ننانوے خبر پکٹونخواہ میں پانچ ہزار چار سو تیس بلوچستان میں دو ہزار تین سو دس گلگت بلتستان میں پانچ سو ایک اسلام آباد میں آر سو چھا سٹھ جبکہ آزاد کشمیر میں ایک سو پانچ کیسز رپورٹ ہوئے سن میں دو سو تینٹالیس پنجاب میں دو سو چونتیس خبر پکٹونخواہ میں دو سو چوراسی گلگت بلتستان میں چار بلوچستان میں تیس اور اسلام آباد میں سات مریض جان سے ہاتھ دو بیٹھے کرونا کے حوالے سے ڈاکٹر فرہان عیسیٰ کا کہنا تھا کہ کرونا وارس دو ہزار تین میں سارس کے نام سے پھیلا تھا اس کے بعد اس نے دوبارہ دو ہزار تین میں موس کے نام سے سعودی عرب میں شہرت پائی اور اب دو ہزار بیس میں کوویڈ نائنٹین کی صورت میں سامنے آیا ہے دو تھاؤزن ان تری میں پہلا جب یہ سارس کے نام سے پھیلا تھا سیویر ایکیوڈ رسپائریٹری سنڈروم اور یہ سنگپور چائنا اور اس سائن پہ پھیلا تھا اس کے بعد یہ دوبارہ اس کی جو مشہوری آئی شہرت آئی وہ آئی دو تھاؤزن ان تھرٹین میں یہ سعودی عربیہ میں پھیلا اس کے بعد یہ تیسری دفعہ جو اب مشہور ہوا ہے وہ یہ ابھی اس دفعہ ہوا ہے اس کو سارس کوویڈ ٹو بھی کہتے ہیں اور اسے جو بیماری ہوتی ہے وہ کوویڈ نائنٹین ہے مہکمہ موسمیات نے کراچی کے لیے سترہ سے بائیس مائی تک ہیٹ ویف الرڈ چاری کر دیا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں مہکمہ موسمیات کے مطابق ہیٹ ویف کے دوران درجہ حرارت چالیس سے بیانس دکری سینٹی گریٹ تک جا سکتا ہے مہکمہ موسمیات نے متعلقہ اداروں کو انتباہ کر دیا ہے ہیٹ ویف کے دوران کراچی بدپہر تک شمال مشرق سے مشرق کی جانب ہوایں چلیں گی شام میں یہ ہوایں جنوب مغرب سے چلیں گی واضح رہے کہ دو ہفتے قبل کراچی میں ہیٹ ویف کی لہر آئی تھی سیویل ایوییشن ڈیویجن نے سولہ مئی سے اندرونے ملک پروازے بحال کرنے کا اعلان کر دیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں سیویل ایوییشن ڈیویجن کی جانب سے سولہ مئی سے اندرونے ملک پروازے بحال کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے سیویل ایوییشن کی جانب سے جواری نوٹیفیکیشن کے مطابق پشاور ائرپورٹ سے چار اور کوئیٹا ائرپورٹ سے ہفتے میں آٹھ پروازیں چلیں گی جبکہ اسلام آباد اور علامہ اقبال ائرپورٹ لاہور سے ہفتے میں بتیس پروازیں چلیں گی نوٹیفیکیشن کے مطابق جنہ ائرپورٹ کراچی سے ہفتے میں ارسٹھ پروازیں چلیں گی جبکہ پی آئیے اور سیرین ائرلائنز کو اندرونے ملک پروازیں چلانے کی جازت دے دی گئی ہے امریکی کمپنی نے کرونا وارس کی دوہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے جبکہ پاکستان میں اس دوہ کی تیاری کے لیے ایک دوہ ساز کمپنی کو لائسنس جاری کر دیا گیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں موم نے خصوصی صحت ڈاکٹر زفر مرزان ریسنا مباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ کرونا وارس کی ابھی ویکسین ہے نہ ہی کوئی مستند علاج ہے تاہم امریکی دوہ ساز کمپنی نے دوہ بنا کر کہا ہے کہ یہ کرونا کی موثر دوہ ہے ساتھ مارچ کو وزیر آزم نے اس امریکی دوہ ساز کمپنی کے حکام سے میٹنگ کی ہے بتایا گیا ہے کہ دوہ کے استعمال سے مرز کی شدت میں تیس فیصد کمی آئی ہے تفر مرزا نے کہا کہ اس امریکی کمپنی نے پاکستانی کمپنی بی ایف بائیو سائنسز کو کرونا کی یہ دوائی بنانے کی اجازت دے دی ہے دنیا میں پانچ کمپنیوں کو لائسنس دیا گیا ہے جو یہ دوہ بنا سکیں گے چند ہفتوں میں پاکستان میں اس دوہ کی تیاری شروع ہو جائے گی پاکستان سے یہ دوہ 127 ممالک کو برامت بھی کی جاتے گی دوہ کا نام ری میڈی سوئر ہے جو انجیکشن کی صورت میں ہے لوگ ڈاؤن میں نرمی عوام کا ٹڈی دل بزاروں پر ٹوٹ پڑا کراچی کی عوام پر کم وقت میں زیادہ خریداری کی دھن سفار سارے احتیاط ایک دم ہوا میں اڑا دیئے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں بزرگوں سے سنا تھا جان ہے تو جہان ہے مگر کیسی احتیاط کہاں کا سماجی فاصلہ لوگ ڈاؤن میں نرمی کیا ہوئی عوام نے خریداری کے لیے مارکٹوں پر دھاوا بول دیا چند روز قبل ویران نظر آنے والی سڑکیں بازار اور مساجد اب لوگوں سے بھر گئے ہر کوئی عید کی خریداری کا خواہش مند دکھائی دیا چند روز قبل قراجی کے خاموش صدر کے علاقے میں سخت گرمی اور روزے کے باوجود عوام کا سیلاب رہا بزاروں کے اندر چھوٹی دکانوں پر احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کا خیال کسی کو نہیں نہ مارکس استعمال کر رہے ہیں نہ اور بیسٹنسنز کا خیال کر رہے ہیں تو اس میں اگر پھیلے گا تو لوگوں کی اپنی کوتائی ہوگی تنگ گلیوں میں سماجی فاصلہ ہوا ہو گیا اس صورتحال میں ڈاکٹرز نے کرونا کیسز کے بڑھنے کا خچوہ ظاہر کر دیا انتظامیہ کی ایسو پیس کے خلاف ورزی پر عبداللہ حارون روڈ پر واقع زینب مارکیٹ ویکٹوریا مارکیٹ اور انٹرنیشنل مارکیٹ سیل کر دی گئی حکام کا کہنا ہے کہ لوگ ڈاون ختم ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ کرونا ختم ہو گیا مولک ورز سے خود اور دوسروں کو محفوظ رکھنے کے لیے حفاظت تدابیر اپنانی ضروری ہے مزید خبریں بھی بولٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس پریک کے بعد سندھ پولیس کے جوان سخت ترین حالات میں اپنی ڈیوٹی پر معمور ہیں اور لوگوں کو کرونا ورز سے بچاؤ کے حوالے سے ایسو پیس پر عمل درامت کرانے کے لیے کابشے بھی کر رہے ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں سندھ پولیس کے جوان سخت ترین حالات میں اپنی ڈیوٹی پر معمور ہیں اور لوگوں کو کرونا ورز سے بچاؤ کے حوالے سے ایسو پیس پر عمل درامت کرانے کے لیے کابشے بھی کر رہے ہیں اس حوالے سے ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی ڈاکٹر جمیل کا کہنا تھا کہ لوگ ڈاؤن ہونے کی وجہ سے ہمارے جوان بہت متاثر ہو رہے ہیں احتیاطی تدبیر کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ ہمارے اہلکار بھی عام شہریوں کی طرح سوچتے ہیں ان کو ماس پہننا ضروری ہے اور جہاں بھی کھڑے ہو ایک میٹر کا فاصلہ رکھیں شروع میں لوگوں میں کافی خوف و حراس تھا لیکن اب لوگ نارمل ہو گئے ہیں عوام کو سمجھنا ہوگا کہ کرونا وارث خطرناک ہے لوگوں میں انیشنلی بہت خوف تھا یہاں پہ اور میں سمجھتا ہوں کہ چار پانچ ہفتے وہ خوف کافی رہا ہے لیکن اس کے بعد لوگ تھوڑا یوسٹو ہونے لگ گئے ہیں بلکہ انہوے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیجول ہو گئے ہیں اور تھوڑا سا کیر لیس ہو گئے ہیں تبتی دھوپ میں روزے کی حالت میں پولیس حلکار اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں پولیس حلکار خود بھی ایس او پیس پر پوری طرح عمل درامت کر رہے ہیں اور لوگوں کو بھی اس پر عمل درامت کرنے کی تلقین کر رہے ہیں سبسکرائب تیک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس تہ نوٹیفیکیشن پٹن یوٹیوب پر تیک ٹی وی کا چینل سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفیکیشن کا بٹن بھی دبائیں کسی قسم کا چیلنجنگ زمانہ ہو ٹی وی اپنے ویوز اور نیوز لانے میں دیر نہیں کرتا آپ کا تعاون بھی ہمیں چاہیے ٹی وی کو اگر آپ سپانسرز کر سکیں آپ اشتہار دے سکیں تب بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے